السلام علیکم ویورز امید کرتا ہوں آپ خیرہ اوفیر سے ہوں گے آج میں آپ کے لیے اندرونے لاہور لاہور کی سب سے کامیاب سوسائٹی جوہر ٹاؤن میں بہت خوبصورت لوکیشن پر ساڑھے سات مرلے کا ڈبل سٹوری فل فرنش ہاؤس لے کے آئے ہوں میں امید کرتا ہوں یہ گھر آپ کو پسند آئے گا اور بہت ہی مناسب قیمت پر یہ گھر آپ کو مل سکتا ہے آئیے میں آپ کو اس کا ویزٹ کرواتا ہوں اس کے متعلق آپ کو مزید انفارمیشن دیتا ہوں اور انڈ پر میں اپنا کنٹیکٹ نمبر اس گھر کی ڈیمانڈ دے دوں گا آپ مجھ سے کنٹیکٹ کر کے اس کی مکمل ڈیٹیل لے سکتے ہیں آئیے پھر دیر ہی کس بات کی اس خوبصورت گھر کا ویزٹ کرتے ہیں جی ویورز اگر آپ کو اس گھر کا فرنٹ ایلیویشن کلوز کر کے دکھایا جائے تو ماشاءاللہ بہت خوبصورت اس کا فرنٹ ایلیویشن بنا ہوئے جس کے سینٹر میں فرسٹ فلور اور سیکنڈ فلور پر یہ سامنے الومینیوم کی وینڈوز لگائی گئی ہیں اور اگر اس کے گھر کا پینٹ کی میں بات کروں تو وائٹ کلر کا اس کا ویدر شیٹ کیا گیا ہے نیچے اگر ہم دیکھیں تو بلیک کلر کا اس کا گیٹ لگایا گیا ہے جو وینڈو کے ساتھ کنٹراس کر رہا ہے بہت ہی خوبصورت لگ رہا ہے اگر ویورز میں ساتھ اس کی بونڈی وال آپ کو دکھاؤں تو بہت پیارا اس کے اندر ڈیزائن بنایا گیا ہے اوپر کنوپی ٹائپ اس کا ڈیزائن بنایا گیا ہے اگر نیچے میں آپ کو دکھاؤں تو چھوٹا سا لانڈ مینٹین کیا گیا جو بہت ہی خوبصورت ہے اس کی مین بازار کا اگر میں آپ کو ویزٹ کر رہا ہوں تو تیس فوٹ کا مین بازار ہے اس کے قریب لوگوں نے اپنے بہت خوبصورت گھر بنائے ہوئے ہیں ماشاءاللہ بہت خوبصورت فرنٹ ٹیلی ویشن بنائے ہیں نیچے ریمپ پہ ماربل کا استعمال کیا گیا ہے یہ سٹیرز بنائے گئی ہیں پیدل اوپر جانے کے لیے دس فوٹ وائٹ کا یہ ہمارا گیٹ ہے جس میں ایک کار آسانی کے ساتھ انٹر ہو سکتی ہے اگر میں آپ کو نیچے فلورنگ کی بات کروں تو وہ ماربل لگایا گیا ماشاءاللہ جو بہت خوبصورت ہے ایک سوڈان کار ہمارے گھراج میں آسانی کے ساتھ کھڑی کی جا سکتی ہے پھر بھی اس کے ساتھ سپیس بچے گی یہاں سے ہم گزر کے جا سکتے ہیں یا یہاں پہ بائیکس بھی کھڑی کر سکتے ہیں میری رائٹ سائٹ پہ ایک چھوٹی کار یہاں پہ کھڑی کی جا سکتی ہے دو سے تین بائیک کی پارکنگ بھی یہاں پہ کی جا سکتی ہے یہ جو سٹیرز ہیں یہ فرسٹ فلور پہ جانے کے لیے مددگار ثابت ہوں گی اگر اوپر والا گھر آپ رینٹ آؤٹ کریں گے سو یہاں سے آپ کے نیچے والے گھر کو کوئی پرابلم نہیں آئے گی جو بھی رینٹ پہ لے گا وہ باہر کی صرف سے ہی آسانی سے اوپر چلا جائے گا یہ بھی آپ کو بہت اچھی اپرچونٹی اس گھر میں مل رہی ہے اس کے ساتھ ہی اب ہم اس گھر کا وزٹ کرتے ہیں پہلے نمبر پہ اس گھراج کی میں سیلنگ کی بات کروں تو وائٹ کمبینیشن استعمال کیا گیا ویورز ایک چیز بتاؤں تو بلیک اور وائٹ اس گھر میں کلر استعمال کیا گیا ہے جو ایک لگزری گھر کی لک دے رہا ہے دیواروں پہ ویدر شیٹ وائٹ کلر کی کی گئی ہے میری رائٹ سیڈ پہ یہ کامن استعمال کرنے کے لیے واشروم بنایا گیا ہے جس کے نیچے ٹائل لگائی گئی ہے اور اس کے ساتھ ہی کموڈ رکھا گیا ہے شاور انسٹالڈ ہے اور چھوٹا بیسن انسٹالڈ ہے آٹومیٹک اس کی یہ لگائے گئی ہیں بہت پیاری اس کی ٹوٹیاں ہیں اس کے ساتھ اگر مینڈور کی میں بات کروں تو سولیڈ ووڈ کا لگایا گیا ہے جو ہمارے فسٹ واشروم کے بہت پیارا مینڈور لگتا ہے اس کے ساتھ اگر میں آپ کو اپنا مین ہال میں انٹر ہونے کے لیے دور دکھاؤں تو ماشاءاللہ ایک بڑی ہائٹ میں دور ہے جس کی ہائٹ آٹھ فٹ ہے اور بہت پیارا لگتا ہے سولیڈ ووڈ کا بنایا گیا ہے اس کے بارڈرز بہت خوبصورت بنائے گئے ہیں اچھا لاک استعمال کیا گیا ہے اور بہت خوبصورت اس کے اوپر پینٹ کیا گیا ہے اب انٹر ہوتے ہیں میں اگر آپ کو اس گھر کی فسٹ لک دکھاؤں تو ماشاءاللہ سے ایک لگزری گالواری فیلنگ یہاں پہ آ رہی ہے آپ کو لگے گا کہ ہم کسی ایک محل میں آ گئے ہیں نیچے اگر میں آپ کو دکھاؤں تو ٹائی بہت خوبصورت لک پروائیڈ کر رہی ہے وائٹ اور بلیک کمبینیشن دے رہی ہے بارڈر بھی اسی ٹائیل کے لگائے گئے ہیں اگر ٹی وی وال میں آپ کو دکھاؤں تو ماشاءاللہ سے ایک بہت خوبصورت ڈیزائن کے ساتھ اسے ڈیزائن کیا گیا ہے سیلنگ کی میں بات کروں تو وائٹ کلم کی اس کی سیلنگ کے گئی ہے جو بہت خوبصورت لگ رہی ہے جو اس کا حال ہے ٹی وی لونج ہے میں اگر کلوز کر کے چاروں اطراف سے آپ کو دکھاؤں تو ماشاءاللہ سے بہت خوبصورت اور ایک بڑا حال ہے جس کے ڈیمنشن بیس بائی پچیس کی ہیں آسانی کے ساتھ بیس سے پچیس فیملی میمبر یہاں پہ بیٹھ سکتے ہیں اب ویورز میں آپ کو اپنا رائٹ سائیڈ پہ ڈرائنگ روم دکھاتا ہوں جی ویورز یہ ہمارا ڈرائنگ روم ہے یہ سامنے بیڈ وال ہے جو بہت خوبصورت ڈیزائن میں ہے وائٹ کلر کی سیلنگ کا ڈیزائن کیا گیا جو ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہے دیواروں پر ڈارک وائٹ کلر کیا گیا ٹھیک ہے اور نیچے ٹائل لگائے گئی ہے بہت خوبصورت لگ رہی ہے اگر ڈرائنگ روم کا میں مین ڈور آپ کو دکھاؤں تو ماشاءاللہ سے یہ بھی سولیڈ وڈ کا ہے جس کے اوپر وڈ ڈیزائن کا ہی پینٹ کیا گیا پالش کی گئی ہے اس لابی کے ساتھ ویری لیپٹ سائیڈ پہ ہمارا کیچن آ جاتا ہے جو ویورز ہر گھر کی ضرورت ہوتی ہے ماشاءاللہ سے یہ ایک بہت خوبصورت کیچن بنایا گیا ہے یہاں پہ ہمارا سٹون لگنے والا رہتا ہے یہ سنک انسٹالڈ ہے یہ دونوں اطراف پہ ہم اس احسانے کے ساتھ کر سکتے ہیں کیبنٹ بنے ہوئے ہیں نیچے بھی اور اوپر بھی نیچے اس کے فلورنگ وائٹ اور بلیک ٹائل کی کی گئی ہے دیواروں پر وائٹ پینٹ کیا گیا اور اس کے روح پر سیلنگ کی گئی ہے جو وائٹ کلر میں ہے ویورز اس کا بہت پیارا ڈول ہے جو ششے کا ہے سمجھ لیں کہ جب رات کے وقت اندر لائٹیں چلیں گی تو پتہ چلے گا کہ کیچن میں کوئی موجود ہے ماشاءاللہ بہت خوبصورت اس کا ڈور بنایا گیا اس کے ساتھ ہم آپ وزٹ کرتے ہیں اپنے فرسٹ اور سیکنڈ بیڈروم کا ویورز فرسٹ بیڈروم کا میں اگر ڈور دکھاؤں تو ماشاءاللہ سولیڈ وڈ کا بنایا گیا ہے جو بہت خوبصورت ہے اس کے ساتھ ہی اس کی فلورنگ بہت پیاری ٹائل کے ساتھ بنائی گئی ہے میری رائٹ سیڈ پہ بہت بڑی کلوزٹ بنائی گئی ہے اس کمرے کا کافی سامان سٹور کر دے گی خانے بنائے گئے ہیں وہ دکھاؤں تو ماشاءاللہ ایک اچھی سپیس ہے ویورز یہ ہماری بیڈ وال ہے ماشاءاللہ جو بہت خوبصورت ہے اور بہت اچھا کمبینیشن دے رہی ہے اگر سیلنگ کی بات کروں تو وائٹ کلر کی سیلنگ کی گئی ہے جس کے اندر روپ لائٹ استعمال گئی ہے جو بہت پیاری لگ رہی ہے دیواروں پر وائٹ پینٹ کیا گیا ہے اس کے ساتھ ہی ویورز یہ اوپن ایریا ہے اگر میں آپ کو دکھاؤں تو ماشاءاللہ یہ کافی بڑی سپیس ہے اس کمروں کو اس گھر کو ہوادار بنانے کے لیے خصوصی خیار رکھا گیا ہے ویورز یہ ایلومینیوم کی لگائی گئی ہے ٹھیک ہے اس کے ساتھ ہی اب ہم وزٹ کرتے ہیں اپنے واش روم کا جو فرسٹ بیڈ روم کے ساتھ اٹیچ واش روم ہے ویورز اگر میں یہ واش روم آپ کو دکھاؤں تو ماشاءاللہ بہت اچھی سپیس میں ہے اگر ویورز اس کی روف کی میں بات کروں تو سیلنگ کا بہت خوبصورت وائٹ کلر کا ڈیزائن کیا گیا ہے اور دیواروں پر پینٹ کیا گیا ہے اس کے ساتھ ہی ہم اگر آپ کو اس کا منڈور دکھائیں تو یہ بھی سولیڈ ووڈ کا بنایا گیا ہے ویورز ایک چیز کا بہت خاص خیال کیا گیا ہے کہ اس گھر کے ٹوٹل دروازے ایک ہی لکڑی کے بنایا گیا ہیں یہ نہیں کہ فرس دروازہ دکھانے کے لئے آپ کو اچھا بنائیا گیا باقی لوکل سب دروازے ایک ہی کوالٹی کی بنائے گئے ہیں اور ٹوٹل فلورنگ ایک ہی ٹائل کی کی گئی ہے کوالٹی میں ذرا سا بھی فرق نہیں کیا گیا ویورز یہ ہمارا سیکنڈ بیڈ روم آ جاتا ہے ماشاءاللہ اس کا بھی دور سولیڈ ووڈ کا بنایا گیا ہے اس کے ساتھ ہی نیچے اس کی میں فلورنگ آپ کو دکھاؤں تو بہت ہی خوبصورت ہے یہ اس کی بیڈ وال ہے جو بہت ہی خوبصورت ڈیزائن پروائیڈ کر رہی ہے روف پر سیلنگ کا بہت اچھا ڈیزائن بنایا گیا ہے جو آپ کے سمڈے ہے ویورز اسی طرح اس کی دیواروں پر وائٹ کلر کا پینٹ کیا گیا ہے اور سمڈے اس کا ایک بڑا سا ماسٹر باتھروم آجاتا ہے جو آپ کے بالکل سامنے ہے ویورز یہ واشروم ماشاللہ ایک بہت بڑے سائز میں ہے چھیں بائی داس اس کی لمبائی چڑائی ہے ساتھ ہی ویورز ایک بہت بڑی کلوزٹ علماری یہاں پہ انسٹالٹ کی گئی ہے جو سامان وغیرہ رکھنے کے لئے مددگار ثابت ہوگی اگر میں آپ کو دکھاؤں تو ماشاللہ اس کے بہت بڑے کھانے ہیں اور زیادہ سے زیادہ سامان اس میں انسٹالٹ کیا جا سکتا ہے اگر روف کی میں بات کروں ویورز تو سیلنگ کا بہت خوبصورت ڈیزائن کیا گیا ہے اور ٹائلوں کی میں بات کروں تو بہت اچھا ڈیزائن بنایا گیا جس کی فلورنگ پر اور بہت اچھا کمبینیشن پروائیڈ کر رہے اس کے ساتھ ہی ویورز ہم اگر میں آپ کو بتاتا چلوں تو یہ ایک سام نے اپن سپیس ہے جو اس کمرے کو وینٹی لیٹ کر رہی ہے یہ الیمینی میں لگائی گئی ہے ریلنگ لگائی گئی جو ایک بہت بڑے سائز میں ہے اپن سپیس ہے یہ کچن کو حال کو اور کمرے کو وینٹی لیٹ کر رہی ہے اب ویورز گراؤن فلور کا تو ہم نے وزٹ کر لیا اب ہم وزٹ کرتے ہیں اپنے فرسٹ فلور کا گراؤن فلور کے اگر میں ڈیٹیل بتاؤں ٹو بیڈ روم ایک ڈرائنگ روم فور واش روم ایک کچن جہاں اور ایک بہت بڑا حال مجود ہے جی ویورز فرسٹ فلور سے جانے سے پہلے اگر میں سٹیل آپ کو دکھاؤں تو ماربل بہت اچھے ڈیزائن میں انسٹال کی گئی ہے اور اچھے سٹیپ ہیں جس کی وائٹ چار فٹ میں بنایا گیا اور سولیڈ ڈور ہے بہت خوبصورت اس کے اوپر پالش کی گئی ہے اس کے ساتھ ہی ویورز ہم اپنے فرسٹ فلور پہ جاتے ہیں ویڈیو میں میرے ساتھ رہی گا اینڈ پہ اس کی دیمانڈ اور اپنا کنٹیکٹ نمبر میں دے دوں گا ویورز یہ ایک لابی بنتی ہے سٹیئر لابی ماشاء بہت خوبصورت ہے جس کی رائٹ سائیڈ پہ تھری نشیز بنائی گئی ہیں جن کے اندر لائٹ ان سٹال کی گئی ہے یہ ریلنگ بنائی گئی ہے یہاں پہ بزرگ ہاتھ پکڑ کے اوپر آسانی کے ساتھ جا سکتے ہیں ویورز یہ ہماری سٹیئر حوال آجاتا ہے یہاں پہ بھی کافی ساری سپیس ہے جو آپ کے بلکل سامنے یہ ایک ہماری سامنے ایک بڑی وینڈو آجاتی ہے جو ہمارے پورے گر کو روشن کر رہی ہے ماشاء اللہ دس فٹ اس کی وائٹ ہے اور آٹھ فٹ اس کی ہائٹ ہے اگر سٹیئر لابی میں بات کر تو ماشاء اللہ بہت خوبصورت اس کے اندر ڈیزائن کیے گئے ہیں بہت اچھا وڈ کا اور سیلنگ کا ڈیزائن کیا گیا جو آپ کے بلکل سامنے ہے یہ سٹیئر ہمارے سیکنڈ فلور کے لیے جانے کے لیے مددگار ثابت ہوں گے انشاء اس کے بعد سیکنڈ فلور کا وزٹ کریں گے یہ سامنے میرر انسٹال ہے یہ دروازہ بھی ہے جو ہمارا روم ہے وہاں سے آسانی کے ساتھ یہاں سے بھی باہر نکلا جا سکتا ہے اس کا جو مین ڈور ہے یہ بھی آٹھ فٹ ہائٹ ہے اس کی ماشاء اللہ بہت خوبصورت اس کا دیزائن بنایا گیا سولیڈ وڈ ہے نیچے فلورنگ ٹائل کی کی گئی ہے جو بہت اچھا کمبینیشن پروائیڈ کر رہی ہے اگر ویورز یہاں سے میں اپنے حال کا آپ کو ویو دوں تو ماشاء اللہ بہت خوبصورت حال ہے ایک بڈی سپیس میں ہے 20 سے 30 پرسن فیملی کے یہاں پہ بیٹھ کے انجوائے کر سکتے ہیں سام نے ٹی وی وال ہے جو بہت خوبصورت ڈیزائن پروائیڈ کر رہی ہے جو آپ کے بالکل سام نے ہے سیلنگ کا ڈیزائن اگر میں آپ کو دکھاؤں تو بہت خوبصورت سیلنگ کا ڈیزائن بنایا گیا چاروں طرف سے میں حال کا آپ کو پھر سے کلوز کر 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 رہا دیتا ہوں تاں کہ آپ کو فیزیکل آنے کے ضرورت نہ پڑے آپ کو ویڈیو سے ہی محسوس ہو جائے کہ گھر کتنا خوبصورت بنایا گیا ہے رائٹ طرف میں آپ فرسٹ بیڈروم کا وزٹ کر رہا دیتا ہوں ہمارے فرسٹ لگائی گئی ہیں اور بہت خوبصورت دیزائن پروائیڈ کر رہی ہیں دیواروں پر گری کلر کا دیزائن کیا گیا جو بہت اچھا پینٹ اور اچھی لک پروائیڈ کر رہا یہ وہ دروازہ جو میں نے باہر سے آپ کو بتایا تھا کہ یہاں سے بھی ہم اندر اور باہر آ سکتے ہیں اگر اندر کوئی ہنگامی حالات ہو جاتے ہیں تو یہاں سے ہم سیف پاہر نکل سکتے ہیں سولیڈ وڈ کا مین ڈور لگایا گیا اس کے بعد ہم سیکنڈ ڈور کا وزٹ کرتے ہیں یہ بھی سیم کوالٹی کا ڈور لگایا گیا ویورز نیچے فلورنگ بہت خوبصورت کی گئی ہے اور میری ویری رائٹ سائیڈ پہ اس کی علماری بنائی گئی ہے جو ماشاءاللہ بہت اچھی سپیس میں ہے اور اچھی ہائٹ میں ہے اگر اس کی میں آپ کو تھوڑی سی لک دکھا دوں تو ماشاءاللہ بہت بڑی علماری ہے اور کافی زیادہ سامان یہاں پہ سٹور کیا جا سکتا ہے ویور اس کے ساتھ ہی یہ سامنے ہماری بیڈ وال آ جاتی ہے یہ وینڈو ہے جو ہمارے کمرے کو ہوادار اور روشنی پروائیڈ کر رہی ہے سیلنگ کا اگر میں آپ کو ڈیزائن دکھاؤ ہوں تو ماشاءاللہ بہت خوبصورت اس کا ڈیزائن خوبصورت کی گئی ہے فرنٹ بال بہت پیاری لگ رہی ہے ویسن انسٹالل ہے سیٹ انسٹالل ہے اور شاور انسٹالل ہے سیلنگ کا ورک ماشاءاللہ بہت خوبصورت کیا گیا دیواروں پر وائٹ کلر کا پینٹ کیا گیا ہے اس کے ساتھ ہی ویور ہم اپنے تھرڈ بیڈروم ریڈ سائیڈ پر اس کا مین ڈور ہے جو سولیڈ وڈ کا بہت خوبصورت دیزائن کیا گیا ہے فلورنگ اس کی بہت خوبصورت ہے وائٹ اور بلیک رہے میں ہے مین اس کی جو بیڈ وال ہے ماشاءاللہ بہت خوبصورت دیزائن پروائیڈ کر رہی ہے اچھا وال پیپر لگایا گیا اگر میں سیلنگ کی بات کر تو سیلنگ میں بہت اچھا ڈیزائن بنایا گیا ہے جو وائٹ اور ڈارک وائٹ کلر کا کمبینیشن دے رہی ہیں دیواروں پر ڈارک وائٹ پینٹ کیا گیا جسی طرح میرے بلکل سامنے اس ماسٹر بیڈ روم کا ماسٹر واش اچھا اس کے اوپر ڈیزائن بنایا گیا فلورنگ اس کی ٹائل کی بہت خوبصورت کی گئی ہے اینٹر ہوتے ہی ایک بہت بڑی کلوزٹ آ جاتی ہے یہاں پہ کافی زیادہ سامان سٹور کیا جا سکتا ہے اور ماشاء اللہ بہت خوبصورت اس کا بیسن ہے جو آپ کے بلکل سامنے ہے سولیڈ ووڈ کا مین ڈور اس کا لگیا گیا واش روم کا اور اس کے ساتھ ہی سو میں اگر آپ کو دکھاؤں تو ٹوٹل ہمارے فرس فلور کا ویزٹ ہو گیا جس میں تھری بیڈ روم ایک ہال اور ایک کچن رہتے آئیے اس کا ہم ویزٹ کر لیتے جی ویوز اگر میں آپ کو کچن دکھاؤں سو ماشاء اللہ بہت اچھا یہ ہمارا کچن ہے اچھی کیبنٹ بنائی گئی ہیں نیچے اور اوپر کیبنٹ بنائی گئے ہیں ماربل کی اوپر ڈالی گئی ہے سنک انسٹال ہے سٹون انسٹال ہونے والا رہتا ہے یہ ہماری وینڈو ہے جو اس کچن کو ہوادار بنا رہی ہے کچن کے اوپر اگر میں آپ کو دکھاؤں تو سیلنگ کا کام بہت خوبصورت کیا گیا ہے نیچے فلورنگ کا کام بہت اچھے طرح کیا گیا اب ہم اپنی لابی سے ہوتے ہوئے سیکنڈ پورشن کا جو ہمارا لاسٹ ہے اس کا وزیٹ کرتے ہیں اس کے اوپر ویورز اگر میں آپ کو بتاؤں تو اس گھر میں سیلنگ بنایا گیا ہے جو ہمارے سیکنڈ پورشن پہ ہے اور اس کے ساتھ ہی میں اس کی ڈیمانڈ اور اپنا کنٹیکٹ نمبر آپ سے شیئر کر دوں گا آپ اس سے کنٹیکٹ کر کے اگر لے سکتے ہیں پھر میں آپ کو بتاتا چلوں جوہر ٹاؤن لاہور میں اگر موجود ہے سیرونٹ روم کو سمجھ لیں کہ یہ تصور نہیں کیا گیا کہ یہ کسی غریب نے رہنا ہے اسے بھی سیم فلورنگ دی گئی ہے تائل کی دیواروں پر وائٹ پینٹ کیا گیا اور سیلنگ کی گئی ہے سولیڈ ووڈ کار اس کا دور لگایا گیا اس کے ساتھ یہ ایک بڑا حال آجت ہے سو ما شاءاللہ ویورز بہت اچھی اوپن سپیس ہے یہاں پہ کافی وغیرہ سردیوں میں انجوائے کر سکتے ہیں سامنے واش روم ہے جو سرونٹ کے استعمال کرنے کے لئے بنایا گیا ہے یہ شیلفیں ڈالی گئی ہیں یہاں پہ بھی چھوٹا سا اوپن کچن بنا سکتے ہیں اس کے ساتھ ہی یہ جو ہمارا ایک بڑا حال آجاتا ہے سیکنڈ فلور کا جس کے اوپر بھی سیلنگ کا ورگ کیا گیا ہے نیچے فلورنگ ٹائل کی گئی ہے یہ ایک بڑی ونڈو ہے جو ایک اچھے لک پروائیڈ کر رہی ہے ماشاءاللہ اس گھر کو روشن اور ہوادار کر رہی ہے اگر اس گھر کی میں ڈیمانڈ بتاؤ تو 275 لاکھ اس کے ڈیمانڈ ہے جوہر ٹاؤن اندرون لاہور ایک کامیاب سوسائٹی میں یہ ہمارا گھر ہے اور میرا کنٹیکٹ نمبر 0340 0122 136 ہے اگر کوئی انٹرسٹڈ ہوا لینے کے لیے وہ مجھ سے کنٹیکٹ کر کے یہ گھر لے سکتا ہے دعاوں میں یاد رکھئے گا اگر آپ کو اچھا لگا ہو تو اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر دیے گا اللہ حفیظ